اسلام علیکم این ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگ کے لئے فیوجن کڑھائی لے کر آئی ہوں جس کے اندر ڈیفرنٹ کڑھائی اس کے مین انگیڈنٹ موجود ہے اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پیالی کے قریب جو ہے وہ آئل لیں گے کوکنگ آئل یہاں پر میں بس ڈیر کلو چکن تھا چکن اس میں ایڈ کر دیں گے جب آئل گرم ہوں گا اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے موسیقی یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً دو ڈیبل سپون کے قریب ادھگ لیسنٹ کا پیسٹ فل سپون لینے بھر کے آپ نے اور پھر اس کو جو ہے اچھی طرح سے مول لینا ہے چکن کو موسیقی موسیقی یہ ہمارا یہاں پر چکن بن چکا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی تین سے چار ہری مرچیں ان کو بیس سے میں نے جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے اور پانچ سے چھے جو ہے وہ میں نے ایڈ کی ہیں ثابت کالی مرچ موسیقی یہ ڈالنے سے چکن کے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے یہاں پر ٹیمیٹو پیوری ایڈ کر رہی ہوں تقریباً دو کپ کے قریب آپ چاہیں تو چار ٹیمیٹر میڈیم سائز کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں موسیقی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ دھک کر پکائیں گے ٹھیک ہے تقریباً دو سے تین منٹ تک اس کو ہائی فلیم پر ہم نے پکانا ہے یہاں پر جو ہے دو سے تین منٹ بعد میں نے لے ڈھٹا دیا تھا ٹیمیٹر اپنا گلر چینج کر لیا تھا اس سٹیج پر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ بسی یہ جو اسٹارٹمنٹ لیا ہے یہ چرسی کڑھائی سے لیا ہے چرسی کڑھائی کے مین انگیڈنٹس جو ہیں وہ ہری مرچ اور کالی مرچ ہے اس سٹیج پر میں نمک ایٹ کر دوں گی اسٹارٹ میں آپ نے نمک زیادہ نہیں رکھنا ہے یہاں پر تقریباً ٹو ٹی سپون میں نے کوٹی لال مریش لی ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ ہلتی پاورڈر لیا ہے مرچے کم یہ زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ ایٹ کر لیں کم کھاتے ہیں تو کم ایٹ کر لیں میں نے یہاں پر نورمل لکھی ہے مرچے ڈال کر اس کو جو ہے مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے میں نے اور اس یہاں پر میں اب ایٹ کروں گی سالٹڈ بٹر اسٹارٹ میں نے اس لئے کم نمک ڈالوایا تھا کے بعد میں وہ جو یہ مکھن ایٹ کرنا تھا کیونکہ اگر میں پہلے ہی زیادہ نمک ایٹ کر دیتی اور پھر یہ مکھن ایٹ ہوتا تو پھر نمک ہمارا بڑھ جاتا مکھن جو ہے وہ شنواری کڑھائی کا مین انگریڈنٹ ہے اسے بہت بہت سٹیز جاتا ہے کڑھائی میں مکھن کے بگلنے کے بعد میں ایک کپ کے قریب اس میں دہی ایٹ کروں گی دہی جو ہے وہ ہماری نارمل کڑھائی کا مین انگریڈنٹ ہے دہی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اسے سٹیج پر نمک اٹ کر لیچے اگر کم لگ رہا ہے تو اس کو بڑھا لیچے آپ یہاں پر اب میں ایک سے دو مینٹ تک اس کو دھک کے پکاؤں گی چکن کو اگر آپ کور کر کے پکائیں تو یہ بہت ہی سوفٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس سٹیج پر آپ نے جو ہے وہ اپنی چکن چیک کر لی نہیں ہے گلیا یا نہیں اور اس کو آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک آپ کی چکن نہ گل جائے جب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی چکن اچھی طرح سے جو ہے وہ گل چکی ہے تو اس سٹیج پر آپ تقریباً ہاف کب کے قریب کریم اٹ کر لیجے یہ ٹھیک کریم ہوتی ہے کریم آپ نے اس سٹیج پر اٹ کرنی ہے جب آپ کا چکن اچھی طرح سے گل جائے اور کریم اٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک منٹ تک پکانا ہے وہ بھی سلو فلم پر کریم جو ہے وہ ہماری وائٹ کڑھائی کا مین انگلیڈنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک کریم ڈالنے کے بعد آپ نے زیادہ نہیں پکانا ایک منٹ تک ہی پکانا ہے یہاں پر میں نے چھولہ بند کر دیا تھا اب ہم اس پر جو ہے وہ لاسٹ میں ہماری کوئلہ کڑھائی کے جو ہے وہ ٹچ دیں گے کوئلے کو جلا کر میں نے فائل پر رکھ دیا ہے اوپر سے وائل ڈال کر اس کو میں دھم دے دوں گی زیادہ دم آپ نے نہیں دینا ہے کیونکہ ہماری کڑھائی میں کریم موجود ہے اس کو ہلکا سا آپ نے دم دینا ہے کوئلے کا کیونکہ اگر زیادہ دم دیں گے آپ تو آپ کی کڑھائی میں کروا ٹیسٹ آئے گا اس بات کا خیال رکھیں ٹھیک ہے بس اتنی دیر ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے اور ہٹا دینا ہے اس سے باربیکیو فلیور آتا ہے اور کوئلہ کڑھائی کا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اس کو گارنش کر دیں گے ہرے مرچوں سے ادرک اور ہرے دنیا ڈال دیا ہے میں نے اس کو اور یہ ہماری مزیدار سی فیوجن کڑھائی تیار ہے اگر آپ لوگ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سب سے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نہیں ہوئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کمنٹ میں اپنا فیڈبیک دینا نہیں بھولی گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ